مرانے ملت اسلامیہ آج میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تاریخ مسید اقصا اور فلسطین کی سرزمین ہمارے لئے کیا اہمیت رکھتی ہے اس عنوان پر میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انتہائی غور و فکر کر کے آپ گفتگو سمانت فرمائیں دیکھیں فلسطین کی سرزمین وہ زمین ہے اور اتنی مقدس زمین ہے کہ جہاں نبیوں کی مزار مبارک موجود ہیں ایک اللہ والے ایک ولی کی مزار اگر ہمارے علاقے میں موجود رہتی ہے تو اس ولی کا فیض اور اس سے ہم کتنی برکت حاصل کرتے ہیں یہ ہمارے لئے خوش نصیبی ہوتی ہیں اولیاء کو اللہ تبرک و تعالی نے یہ پاور دے رکھا ہے کہ اللہ کی آتا سے جو ولی ہوتی ہیں وہ بگڑا ہوا کام اللہ کی آتا سے بنا دیا کرتے ہیں تو یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے اور ولی سے جو اوچھا مقام ہوتا ہے وہ تابعین کا ہوتا ہے تابعین اسے کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو صحابہ اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کے حالت میں مصطفیٰ جانر احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو تو جب ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر ان کی مزار ہمارے علاقے میں ہوتی ہے تو بڑا بافیز علاقے والوں کو ملتا ہے تو جب تابعین کی مزار ہوگی جب صحابی کی مزار ہوگی تو یہ لوگوں کے لئے بڑی خوش نصیبی ہے صحابی تو اسے کہتے ہی ہیں جو نبی کو دیکھے اور پھر جس سرزمین پر نبیوں کی مزار مبارک ہو تو پھر اس سرزمین کا عالم جا ہوگا تو یہ فلسطین وہ مقدس زمین ہے کہ جس میں انبیاء اکرام اور کئی انبیاء اکرام کئی نبیوں کی مزار مقدس فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے اسی وجہ سے آپ نے فلسطین کا نام کہ اسی وجہ سے اس کو مقدس مقام کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا بابرکت مقام ہے یہ بہت مقدس جگہ ہے اسی وجہ سے اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے ربیت المقدس بھی کہا جاتا ہے یہ بہت پرانا شہر ہے اور اس وقت پرانا شہر ہے یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو مسجد اقصہ ہے ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جو نبیوں پیدا ہوتے رہے تو حضرت دعود علیہ السلام نے اس مسجد اقصہ کی تعمیر کروائی تاریخ میں بے شمار الگ الگ مقام ہیں اور الگ الگ واقعات موجود ہیں لیکن مورخین نے یہاں تک لکھائے جو اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام تھے وہ اس مسجد کے کام کو مکمل نہ کر سکے اور دنیا سے آپ رخصت ہو گئے آپ کا ویسال ہو گیا یہاں تک کہ آپ نے اس مسجد کی مسجد اقصہ کی تعمیری کام کو آپ نے اپنے بیٹھے حضرت سلمان علیہ السلام کے سپرد کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے ذمہ کرم میں جب یہ مسجد اقصہ کی تعمیر کا سلسلہ آیا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اس مسجد اقصہ کو جو تعمیر کرایا ہے یہ کسی انسان یا کسی مٹی کے بنے ہوئے انسان سے نہیں بلکہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس مسجد اقصہ کو جنوں سے تعمیر کروایا ہے یعنی انسانوں سے اس مسجد کو تعمیر نہیں کرا گیا ہے بلکہ حضرت سلیمان نے اس مسجد کو جنات سے یہ کام لیا اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے حضرت سلیمان علیہ السلام اس مقام پر کھڑے رہتے تھے اور کھڑے ہو کر جناتوں سے یہ کام کروایا کرتے تھے اور جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام بار بار کہتے اور یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوف سے یہ بار بار مسجد تعمیر اس کے کام کو آگے بڑھاتے لیکن حضرت سلمان آرہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا کہ یہ مسجد کا کام میرے لیے بھی پورا نہیں ہو پائے گا یہاں تک کہ ان کے لیے بھی موت کا پیغام آیا یعنی وسال کے خبر ان کو بھی پتا چلی کہ آج یا میں اگلے ہفتہ یا اگلے مہینہ یا اگلے سال میری بھی رخصت ہونے والی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جو جنات میرے خوف سے میرے ڈر کی وجہ سے یہ جو مسجد تعمیر کر رہے ہیں اگر میرا وسال ہو گیا اور اگر میں نہ رہا تو یہ مسجد کے تعمیری کام کو چھوڑ دیں گے اور یہ اس کو عدیورہی چھوڑ کر واپس رخصت ہو جائیں گے بھاگ جائیں گے سارے جنات کیونکہ یہ مسجد تعمیر کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ کام جو جناتوں کو سپرد کیا گیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے سوچا اگر میرا وسال ہو گیا تو یہ کام تو رک جائے گا دن کے وقت کام ہوتا تھا رات کے وقت حضرت سلمان علیہ السلام اپنے گھر جشریب لے جاتے تھے اور جنات بھی سارے کام بن کر دیتے تھے لیکن جب حضرت سلمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرا مثال ہونے والا ہے میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو حضرت سلمان علیہ السلام باقاعدہ ایک عصہ لے کر ایک لکڑی کا عصہ لے کر حضرت سلمان علیہ السلام اس مسجد اقصہ کے سامنے آپ مسجد اقصہ کے سامنے آپ عصے کا سارا لے کر کھڑے ہوگئے حضرت سلمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آج رات یا آج کی دن میری روح قبض سے پرواز ہونے والی ہے میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں عصہ کا سارا لے کر حضرت سلمان علیہ السلام کھڑے رہے اور جنات دیکھتے رہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور ہماری طرف نگرانی کر رہے ہیں جنات سارے اسی طرح مسجد کا کام کرتے رہے حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے کڑے اسی طرح آپ کی روح قبض سے پرواز کر گئی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح اسی کا ٹیک لگا کر آپ کھڑے رہے حتیٰ کہ آپ کی روح قبض سے پرواز کر گئی لیکن ان جناتوں کو یہ بظاہر لگ رہا ہے کہ حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ دن گزرا اور رات کا وقت آ گیا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں جنات میں یہ سوچا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اسی طرح ہمیں رات و دن کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اسی لئے حضرت سلیمان علیہ السلام خود کھڑے ہو کر کام کروا رہے ہیں مسجد کا اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اور معرخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دو دن نہیں ہفتہ دو ہفتہ نہیں بلکہ اسی طرح ایک سال تک آپ ٹیک لگا کر کھڑے رہے اور جنات رات و دن مسجد اقصہ کی تعمیر کرتے رہے حتیٰ کہ جب مسجد اقصہ کا کام مکمل ہو گیا پوری طرح سے جناتوں نے رات و دن مل کر جب مسجد اقصہ کی کام کو تعمیری کام کو سرانجام دے دیا پورا مکمل ہو گیا تو اللہ کی یہ حکمت دیکھیں کہ جو لکڑی کا اصحا تھا اللہ تعالیٰ نے دیمت کو حکم دیا کہ وہ لکڑی کے اصحا کو سارا چاڑ جائے دیمک سارے آئے اور حضرت سلمان علیہ السلام جس اصحے پر ٹیک لگا کر کھڑے تھے اس اصحے کو دیمک آئے اللہ کے حکم سے سارے لکڑی کو کھا گئے اور چاڑ گئے اور اس طرح حضرت سلمان علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو ان جناتوں نے سمجھا کہ یہ تو کپ کی رخصت ہو چکے تھے اور ہم ان کے خوف سے مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہ بہت بڑی حکمت تھی اقصہ کی تعمیری کام کو اگر کوئی ذات انجام دینے والی ہے تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام ہیں اب یہ جو یہودی ہمارے دشمن ہیں یہود اسلام کے ہر دور میں دشمن رہے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی یہودی دشمن تھے اور ہر زمانے میں اور اب بھی یہود اسلام کے اور مذہب اسلام کے اور مسلمان کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہود دشمن ہمارے کیوں ہیں جہاں حضرت سلمان علیہ السلام کھڑے ہو کر مسجد کی تعمیر کراتے تھے مسجد اقصہ کی تعمیر کراتے تھے تو یہود اس مقام کو حیقل سلمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں حیقل سلمانی ہوتا کیا ہے حیقل کا معنی گھر ہوتا ہے اور آج بھی ایک دیوار ہے یہود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوار حضرت سلمان علیہ السلام کی یہی کھڑے ہو کر آپ مسجد اقصہ کی تعمیر کرائے کرتے تھے اور یہ جو آج مسجد اقصہ ہے یہود کا یہ عقیدہ ہے یہ نظریہ ہے کہ یہ جو حیقل سلمانی ہے یہ مسجد اقصہ کے اندر موجود تھا اور بعد میں آنے والے مسلمانوں نے اس حیقل سلمانی کو شہید کر کے اس پر مسجد اقصہ تعمیر کر آیا حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں حیقل سلمانی جو تھا وہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا بلکہ مسجد اقصہ کی تعمیر کرانے والے تو خود حضرت سلمان علیہ السلام تھے اور حضرت سلمان علیہ السلام کو ہی ماننے والے یہودی تھے اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں حیقل سلمانی سلمانی تو حضرت سلمان علیہ السلام کے نام سے منصوب ہو گیا اور حیقل گھر کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا گھر ہے اور اسی وجہ سے یہودی اس حیقل سلمانی کے پاس آ کر عبادت کیا کرتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حیقل سلمانی کے اندر تابوت سکینہ رکھا گیا ہے تابوت سکینہ کیا ہوتا ہے تابوت سکینہ کا نام آج سے پہلے شاید آپ نے کبھی سنا ہوگا اور قرآن میں بھی کئی جگہ تابوت سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے تابوت سکینہ ایک صندوق ہے اس صندوق میں انبیاء کرام کے تبرک چیزیں موجود ہیں یعنی نبیوں کے جو متبرک چیزیں ہیں الگ الگ نبیوں کا اس میں سامان موجود ہیں اور اس کی برکت یہ تھی کہ جب یہ یہودی لوگ تابوت سکینہ کو اٹھا کر کسی جنگ میں جاتے تھے تو اس تابوت سکینہ کو اس صندوق تو اپنے آگے رکھتے تھے تو اس تابوت سکینہ کی برکت سے ان کی جنگ فتح ہو جایا کرتی تھی جب بھی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا تو اس تابوت سکینہ کو آگے کیا جاتا اور تابوت سکینہ کی برکت سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جایا کرتا المختصر یہ ہے کہ تابوت سکینہ کی وجہ سے یہود بہت سا کام اپنا کیا کرتے اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں آج مسجد اقصہ ہے وہاں حیکل سلمانی ہے اور جہاں حیکل سلمانی ہے اسی حیکل سلمانی کے اندر تابوت سکینہ رکھا گیا ہے حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں یہ ان کا ایک گڑا ہوا عقیدہ ہے ایک بات اور عرص کرتا چلوں ایک تو ہو گیا یہ یہودی یہود ہر دور میں اسلام کے اور مذہب اسلام کے اور مسلمان کے دشمن رہیں اور آج بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اقصہ کو شہید کر دیا جائے اور وہاں سے پھر سے حیکل سلمانی اس کو بنا دیا جائے آج یہ جو یہودی ایک چال اور چلتے ہیں آج تو قبضہ مسجد اقصہ پر یہودیوں کا ہے آپ بار بار دیکھتے ہیں جب یہودی آپ نیٹ پر بھی اگر سرچ کریں مسجد اقصہ تو ایک جو پیلے کلر کا گمبہ داتا ہے وہی آئے گا یہ یہودیوں کی بہت بڑی چال ہیں جب بھی آپ نیٹ پر سرچ کریں گے مسجد اقصہ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پیلے کلر کا گمبہ دائے گا اور اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصہ ہے حالانکہ مسجد اقصہ وہ ہے ہی نہیں مسجد اقصہ ایک سائٹ میں ہے جو مٹی کی طرح ہے جس پر ایک کوئی پرنٹنگ وغیرہ نہیں ہے اور اصلی مسجد اقصہ وہی ہے اور ہم مسلمانوں کا وہ قبلہ اول ہے وہ جو پیلے کلر کا ہے وہ حقیقی مسجد اقصہ نہیں ہے یہود کی یہی بہت بڑی سازش ہے کہ وہ مسلمان کو اسی مسجد اقصہ کو دکھا کر اصلی مسجد اقصہ کو ڈھا کر اس پر ایک علیہ سلمانی بنانا چاہتے ہیں حالانکہ مسجد اقصہ جو پیلے کلر کا گمبت آتا ہے وہ مسجد اقصہ ہے ہی نہیں بلکہ مسجد اقصہ پہلے ہے جس پر جو حمالہ قبلہ اول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ سولہ اور ستر مہینے تک آپ نے اس مسجد اقصہ کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھا تھا یہ ہمارا قبلہ اول ہے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصہ جو آج اصل مسجد اقصہ ہے اسی طرف رکھ کر کے سولہ ستر مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج اس مقام پر ایک مسجد قبلتین بھی ہے کہ جہاں قبلہ بدل گیا تھا زہر کی نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالتِ نماز میں تشریف فرما ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کاش یہ ہمارا قبلہ مسجدِ اقصانہ ہوتا بلکہ کعبہِ معظمہ ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے کہ حالتِ نماز میں اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارا قبلہ مسجدِ اقصانہ ہی بلکہ خانہِ کعبہ ہوتا قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اشارت فرمایا اے محبوب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ خانہِ کعبہ ہو جائے تو اے نماز کی حالت میں آپ اپنا چہرہ فیر لے اور اپنے چہرے کو کعبے کی طرف چاہ دے فتردہ پیارے رسول اللہ تو آپ کی رضا ہی چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب این نماز کی حالت میں آپ کعبہ معظمہ کی طرف آپ اپنے چہرہ کر لیا اور اس طرف رکھ کر کے آپ نے اپنی زور کی نماز مکمل فرمائی تو یہ ہمارے لئے اہم مزیدِ اقصہ اس وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے لئے قبلہِ اول ہے اور دیکھر اس وجہ سے ہمارے لئے احمد رکھتی ہے یہ فلسطین کے ذرزمین نبیوں کی وراثت ہے نبیوں کی یہاں مقام ہے یہاں انبیاءِ کرام کی مدارِ مقدس موجود ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے ہمارا قبلہِ اول تو ہی بارہاں آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ میراج کی رات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھے تو سب سے پہلے آپ کعبے سے مزیدِ اقصہ گئے وہاں مزیدِ اقصہ میں حاضر ہو کر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور تمام انبیاء کی نمازِ امامت فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر براغ مقام بھی ہے اور اسی براغ کے مقام سے اللہ کے رسول اوپر کی طرف چلے گئے تو یہ ہمارے لئے مزیدِ اقصہ اتنی اہمیت کی حامل ہے اور آج یہودی تو ہر دور میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہر زمانے سے یہود اسلام کے دشمن رہے ہیں آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ قبضہ تو انہی کہے لیکن آج بھی وہ چاہتے ہیں جو اصلی مسجدِ اقصہ ہے اس کو شہید کر دیا جائے اچھا عیسائی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں عیسائی اس وجہ سے مقدس مانتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت ہوئی یہاں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک روایت ایسی بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے اور یہود اسلام کے دشمن تو ہیں ہی یہ اتنے بدبخت قوم یہود ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور دیگر حضرتِ زکریہ علیہ السلام کو شہید کیا اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو جو سولی کا منصورہ بنایا گیا تھا وہ کوئی اور قوم نہیں تھی بلکہ وہ یہودی قوم تھی اپنے عقیدے کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ ہم نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا لیکن قرآن کہتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبرک و تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور وہ دن دور نہیں کہ جب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام روح زمین پر آئیں گے اور حضرتِ امامِ مہدی کے ساتھ تشریف فرما ہو کر ایک ایک یہودی سے ایک خطرہ خون کا بدلہ لیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے کہ وہ قوم جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے وہ دن دور نہیں جبکہ ہر گھر سے صدا آئے گی اور وہ صدا کسی غیر مسلم کی نہیں بلکہ وہ قلمہ لا الہ الا اللہ کی صدا ہو تو یہ مسجدِ اقصہ ہمارے لیے اتنی اہمیت کی حامل ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے ان بچوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے ان ماہوں کے لیے اپنی دعاوں میں شامل کریں جہاں تک ہو سکے یہودی پروڈکٹوں کا بائیکارڈ کریں اور ہم کر بھی ساتھ کیا سکتے ہیں آج ہمارا ہندوستان کا حال تو یہ ہے کہ غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل جلے گیا ہے اور ہم ان کا ساتھ دیں میں کبھی کبھی دعائیں کرتا ہوں کہ کہیں اسرائیل کا ساتھ دیں اسرائیل تو اللہ کی عبادت کرنے والے ضرور تھے اگرچہ وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں لیکن وہ ماننے والے تو اللہ ہی کے ہیں وہ تو مرتی پوجا اور غیر مسلموں کا خلابائی کرتے ہیں میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان کو ویزا ملے اور جا اسرائیل پہلے مسلمانوں کو وہ ضرور چھوڑیں گے پہلے ان کو ضرور قتل کریں گے یا نہ ادھر کے رہ بچیں گے نہ پھر ادھر کے بچیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دعاوں میں شامل کریں اور ان فلسطینیوں کے لیے جتنا ہو سکے ہم دعا کریں اور جہاں تک ہو سکے یہودیوں کا بائیکارڈ کریں اللہ تبرک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو رود عطا فرمائے اور مسجد اقصہ سے یہودیوں کا خاتمہ اور ان کو نیست نابود فرمائے اور ہمیں بھی ان کے ساتھ چلنے کے توفیق عطا فرمائے